نمسکار ساتھیو آج ایک مہتب مہتب پر مدے پہ بات کریں گے آپ ہی لوگوں کے بارے میں بات کروں گا بھئیہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو دو منٹ تین منٹ کا ویڈیو ہوگا پورا سن لیجئے آپ لوگوں کو کتنا ہی تو چلا چلا کے بول دیں گی بھئیہ ایسے کر لو ویسے کر لو سمجھ گئے اور کتنا ہی آپ کو یہ گھان دیتے ہیں کہ آپ مین پاور سے سلے جاؤ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جتنے بھی میں ویڈیو بناتا ہوں اسی سے ریلی بناتا ہوں کہ جتنا بھی اگر مان لو مینے میں بیس ہزار لوگ دیکھتے ہیں اس میں سے دو سو لوگوں کے بھی مین میں بات ڈلتی ہے نا تو وہ بچ جائیں گے اور آپ لوگوں کا میں موائل میں ہے میں سکرنسوٹ لگاؤں گا کہ آپ لوگ آپ لوگوں کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آج کی اگر بات کریں تو آج ڈیٹ ہو چکی ہے چوئیس اپریل سبح سے لے کے سبح پانچ بچی شروعات ہو جاتی ہے ڈوکومنٹ میرے پاس آنے کی اور ابھی دو پہر کے تین بھج رہے ہیں لگ بگ آپ یقین مانو بیس ڈوکومنٹ سے اوپر آ چکے ہیں کنیڈا سنگاپور روشٹلیا نیو جیلینڈ اور رشیا کا بھی آ چکا ہے بیس سے اوپر ڈوکومنٹ آ چکے ہیں لیکن کسی مائے کے لال کی ہمت ہو جائے کہ وہ پانسو ساتسو روپے دے کے اپنے ڈوکومنٹ چیک کروا لیں جبکہ جو کوئی بھی مجھے آپ لوگ میسز کرتے ہیں میں لمبی ساری لسٹ بھیجتا ہوں پوری بات سمجھانے کوشش کرتا ہوں بندہ رکھ رکھا ہے اس کو اس سے بھی آپ ایڈوائز لیتے ہیں لیکن آپ کو چیف فری اور فوکٹ کی ایڈوائز کہ ہم چونی اصوک لنیل بی کو نہیں دے اور وہ ہمیں فوکٹ میں رائے دے دے جیسے مجھے گورنمنٹ سرکار موطی سرکار نے بٹھا رکھا امیگریشن ادھکاری بنا کے جو مجھے لاکھ روپے مینا پروائیڈ کرواتے ہیں یہ بات اس لیے کرنا پڑتا ہے آلانکہ میں ایسے ویڈیو نہیں بناتا ہوں لیکن بنانا جرور یہ بھائی یہ آپ سکرین پہ دیکھ لو پہلے آپ کو سکرین کے مادم سے میں دکھاؤں گا آلانکہ بندہ تیز ہے اس نے یہ بیزا ڈیلیٹ کر دیے لیکن میرے پاس سکرین سورٹ میں نے رکھ لیا تھا اس بندے نے یہ بندہ ہے دوبائی میں اس نے دیکھو یسٹڑے کل کی ڈیٹ میں مجھے آپ نے ملیشیا کی چار ویزا بیجے سر ویزا چیک کر دو ملیشیا کا میں تھوڑا صوبہ صوبہ کا ٹائم تھا آپ دیکھ سکتے ہیں دس بجے سے بھی پہلے کا ٹائم تھا تو میرا تھوڑا موڑ تھا ورنہ میں چیٹ نہیں کرتا ہم لوگوں سے پتا ہے بین افیش دیے یہ سب آپ کے ہیں ویڈیو ویزا ٹوٹل چارج کیا ہے تو بندہ بتاتا ہے ایک لاکھ دس جار یعنی ایک لاکھ دس جار گونہ چار چار لاکھ چالیس جار روپے ہوگے بندہ میں نے شیلی پوچھا بھئی ہے شیلی کتنی ہے بولتا ہے پندرہ سو پلس تین سو رنگٹ کی بات کر رہا ہے جوب کیا ہے ہیرکٹ شیلون اینڈ ڈرائیور اس سے ریلیٹڈ اس نے مجھے ایک ویڈیو بھی بھیجا جو یہ ویڈیو آپ کو دکھ رہا ہوگا باربر ہیرکٹ میں جو بتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں رائٹ ایڈوائز لینا تو آپ پانسو گونہ چار یعنی دو ہزار روپے جمع کر کے کال کریں اس کے بعد میں میں نے بہت ساری باتیں ان کو لکھی جو سب لوگوں کو شینڈ آتی ہے یہ بندہ بولتا ہے صرف پانچ سال کا ایکسپریئنس ہے میں ایجینڈ کو کوئی پیسہ نہیں دیتا ہوں ویڈیٹ پہ جاتا ہوں کنٹری میں کام کرتا ہوں میں بھلا گوڈ میرے کو ویڈیٹ تھری منت کام کرتا ہوں پندرہ سو درم ملتا ہے مہنے کا اور میں کام کرتا ہوں ویڈیٹ میں تین مہنے کے لیے اور یہ ویڈیٹ جو میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے کام کروانے کے لیے یہ ایک کے کنسلٹینشن سے لیا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ویڈیٹ ویڈیٹ ملیشیا کا پندرہ دن کا دو ہزار کا ویڈیٹ آنے والا ہے دو ہزار اٹھارہ سو کا آتا ہے اس نے یہ بندہیں کے ایک لاکھ دس ہزار روپے دیئے ویڈیٹ کے اب آپ سوچئے ویڈیٹ بھی جایا پورا کا پورا میں نے اس کو ایک ویڈیٹ بھیجی آپ سن سکتے ہیں حالانکہ اس کی ویڈیٹ تو بندہ تیز تھا نا اس نے ڈیلیٹ کر دیا لیکن میں اس کی ویڈیٹ تو نہیں سناتا اگر ہوتی تو بھی کیا نام ہے بھائی تیرا عدیل نام ہے بڑا شیان ہے تو جس دن پسے گا تا پتا لگے گا تو اپنے آپ کو بڑا تیس مار کا سمجھتا ہے نا مطلب تو بھی غلط کرتا ہے لوگوں کو بھی غلط کرنے کے لیے گری کرتا ہے روکو ایک روکو جب کتی ہے نا کچھڑ میں پھشے گی تب پتا لگے گا ان لوگوں کے آپ نے کام کرو ہیں اس کا مصلاب آپ نے موٹا پیسہ کمائیا ہے اور فوکٹ میں ڈوکومنٹ میرے سے چیک کروا رہے ہو نا آپ کی سوچ کا پتا لگتا ہے اسوکہ لیل بھی فوکٹ میں بتا دے آپ کو آپ لوگوں سے پیسہ لے رہے ہو آپ ایک بندے کے پانسو روپے دو ہزار نہیں دے سکتے پلیز میسیج نہ کرنے بھائی دوبارہ ٹھیک ہے اس بندے نے اس کے بعد میں میرے سے کونٹیک نہیں کی اب آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے یعنی ایک بندے سے ایک لاکھ دس ہزار روپے آگے یہ بندہ دے رہا حالانکہ ایجینٹ ہے مجھے نہیں پتا کون ہے اس نے بولا کہ اس نے ریکورڈنگ اپنے ڈیلیٹ کر دی ہوتی تو بھی میں حالانکہ سناتا نہیں یہ بندہ بولا ہے کہ میں ان کے جانسوں میں نہیں آنے والا میں ویجٹ میں جاتا ہوں لڑکوں کو بھی ویجٹ میں بلاتا ہوں اور کام کرواتا ہوں بتاؤ خود بندہ بھی ویجٹ میں کام کر رہا ہے دوبائی میں جب سبھی کسی بھی دیش میں آپ ویجٹ ویجا میں کام نہیں کر سکتے اگر پکڑے گئے تو آپ کو پکڑے کی جرمانہ بھی لگتا ہے اور بلیک لسٹ کر کے انڈیا بھیک کر دیا جاتا ہے اور ملیشیا میں ویجٹ کرنے والوں کے حال آپ کو سب کو بتا ہے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک لاکھ دس ہزار روپے ایجنٹ کو دے رہا ہے فری فوکٹ میں جو جا کے وہاں فنس جائے گا لیکن ڈوکومنٹ چیک کرنے کا یا ایڈوائز لینے کا صحیح جان کر لینے کے لیے پانچ سو روپے خرچ نہیں کر سکتا یہ سچائی ہے انڈیڈ پرشنٹ سبھی لوگوں کی نائنٹی نائن پرتیست لوگوں کی یہ سچائی ہے دن میں اگر دس بیس ڈوکومنٹ آتے ہیں ایک آدمی سائد پیسہ دے سکتا ہے باقی سب کو فوکٹ میں رائے چیئے آپ لوگوں کو اور اسی لیے بھائی آپ لوگ مر جاتے ہیں دوسری اگر بات کریں اس بھک کے بارے میں آپ دے دیتے ہیں آپ ایجنٹوں کیونکہ میں جتنے بھی بیڈیو بناتا ہوں فرجی وارڈے پر بناتا ہوں اس کا مضلوبہ آپ ٹھکے جاتے ہیں اس کا ہزار روپے خرچ نہیں کر سکتے بک کے نام سے کہ یہ بک لے لیں جندگی میں ہمیں کام آئے گی نہ گلت بات یہ اس سے تو آپ برباد ہو جاؤ گے ہزار روپے خرچ کر کے ایسوک اللہ بھی تو ایسے فوکٹ میں رائے دے دے گا تو یہ سب سچائی ہے آپ لوگوں کی یہ باتیں میں نے بتانے کے لیے یہ لائیو ایگزامپل حالانکہ اسے روز آتے ہیں میں اتنے ویڈیو کہاں سے بناوں گا لیکن اس لیے بتانا جروری ہے ملیشیا کا ویڈیٹ ویزا اٹھارہ سو روپے کا لے کے اجینڈ کو ایک لاکھ دس زار روپے دے رہا ہے لیکن یہاں ایسوک اللہ بھی سے فری فوکٹ میں ایڈوائز جئے اس کو ڈالی بھی نہیں اس بندے نے لاسٹ میں بھیس نہیں ڈالی اب یہ وہاں جا کے فسے گا تب جا کے اس کو پتا لگے گا بچی اپ ڈیٹ دینا تھا ساتھیوں سابدہ نہیں ہے سترک رہیے ملتے نیکس بڈیو میں سیزان کریں